موسیقی کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بلاخر بی ایم گارڈن یعنی بسم اللہ گارڈن میں دیولمنٹ کا آغاز ہو گیا اسلام علیکم جی پروپرٹی مرکز سے آپ کی خدمت میں ایک اور زبردست ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو ہے جڑا مالا روٹ کی ایک بہت خوصورت سوسائیٹی بسم اللہ گارڈن یا جسے بی ایم گارڈن بھی کہتے ہیں اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے بی ایم گارڈن بلا شبہ جڑا مالا روٹ کا ایک بہت ہی زبردست ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے لیکن پچھلے کوئی سال سوا سال سے اس کی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ بلکل رکھ چکی تھی یہاں پر ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ زیرو تھی اور اب اس کی ڈیویلپمنٹ کا جو ہے وہ دوبارہ آغاز ہو چکا ہے تو سوچا کیوں نہ آپ کو آج ایک ورچول ٹور کروائے جائے اس کی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے یہ جناب بی ایم گارڈن کی انٹرنس ہے یہ مین گیٹ یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں مین بولیورڈ آگی بی ایم گارڈن کی مین بولیورڈ جس بہت ہی اچھی بہت خوصورت اور ویل مینٹینڈ ہے بی ایم گارڈن ایک بلا شبہ بہترین بہت ہی زبردست پروجیکٹ تھا ہاؤسنگ پروجیکٹ فیصلہ باد کا جس کی ڈیویلپمنٹ کو آپ فیصلہ باد کی بڑے پروجیکٹ کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو بیلڈنگز نظر آ رہی ہیں یہ کمرشل ایریا ہے کمرشل مارکٹ مین کمرشل ایریا سوسائیٹی کا جہاں پر باقی سوسائیٹیز کی طرح یہاں پر بھی زیادہ تر ریال سٹیٹ ایجنٹس بروکرز وغیرہ جو ہیں ان کے آفیسز ہیں یہ ہم جا رہے ہیں جناب اس کے بی بلوک کی طرف اور ڈیویلپمنٹ یہ ہے وہ ہو رہی تھی اس کی سی بلوک ڈی بلوک اور ای بلوک میں تو ڈیویلپمنٹ بھی آپ کو ساتھ ساتھ اس کی دکھاتے جائیں گے یہ جناب ابھی تو یہ ڈیویلپڈ ایریا ہے جو پہلے سے ڈیویلپڈ تھا جو کہ آج سے کوئی سال سبا سال ڈیویلپمنٹ مکمل ہو گئی تھی بی ایم گارڈن بلا شبہ دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کے پہلے ہاف تک فیصلہ آباد کی سب سے ہوت جو ہے ہاؤزنگ سوسائٹی تھی انویسمنٹ کے حوالے سے موسٹ فیورٹ تھی انویسٹرز کے لیے یہاں پر انویسٹرز نے بہت اچھا کم آیا جنہوں نے ریزیڈنس کے لیے لیے تھے پلوٹس ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی تھی لیکن ہوا کیا کہ یہاں پر ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ روک دی گئی کچھ سال سوا سال اب روکی کیوں گئی اس میں بہت ساری باتیں ہیں اولہ وعالم اس میں سے سچ کیا تھا اور کیا نہیں تھا لیکن جو مارکٹ میں باتیں آتی رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ جناب جو ڈیویلپر ہیں انہوں نے اس کو ابھی انکمپلیٹ چھوڑ کر آگے اپنا ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا تھا بسم اللہ ویلی کے نام سے جو اسی جڑا والا روڈ کے اوپر مکوانہ بائی پاس سے آگے محمد والا کے قریب ہے یہ جناب ہم اس وقت انٹر ہو چکے ہیں اس کے ڈی بلاک میں جہاں پر ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں روڈ کی بیڈنگ جو ہے وہ آلموسٹ مکمل ہے یہ جو سائج پر انٹے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سڑکوں کے سائجوں پر روڈ کی سائج پر جو تو وال لگتی ہے یہ اس کی انٹے ہیں تو وال کیوں گئی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے سائج بھی ہیں جو ذرا جن کی ڈیویلپمنٹ جو ہے اتنے اچھے لیول کی نہیں ہوتی تو ان کی جو سڑکوں کے سائج ہیں جہاں پر جو مٹی ہوتی ہے وہ کچھ عرصہ بات بارشوں کی وجہ سے مٹی جو ہے وہ کھرنے لگ جاتی ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پانچ سات سالوں میں سڑک جو ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ جاتی ہے لیکن جو اچھے سائج ہوتے ہیں جو اچھے ڈیویلپرز ہوتے ہیں وہ روڈز کی سائج پر جو ہے وہ اینٹوں کی ایک چھوٹی سی دیوار سی بناتے ہیں جسے ٹو وال کہتے ہیں اس کا فائرہ یہ ہوتا ہے کہ سڑک جو ہے وہ بیٹھتی نہیں ہے یہ جناب ہم اس وقت موجود ہیں جی اس کے ڈی بلوک میں اور یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے ناظروں کے سامنے ڈیویلپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ویڈیو تھوڑی سی پرانی ہے کوئی تقریباً ایک ہفتہ یا داس دن پرانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگست کے آخری جو دو ہفتے تھے یہ آخری ہفتہ جو تھا یہ تب کی بنی ہوئی ہے لیکن کچھ وجوہات کے بنا پر اس کو اپلوڈ جو ہے وہ لیٹ کیا جا رہا ہے اب یقین ہے ڈیویلپمنٹ اس سے بہت زیادہ ہو چکی ہوگی کام بہت زیادہ سپیڈی تو نہیں ہو رہا تھا لیکن یہ ہے کہ سمتھنگ is بیٹر دین نتھنگ کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے اس کے مصداق اگر دیکھا جائے تو پھر بھی یہ بہت ہے جس طرح سے انویسٹرز کے لاکھوں روپے کروڑوں روپے وہ یہاں پر باؤنڈ ہوئے رہے ہیں سال سوا سال تو انویسٹرز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ناراض تھے ڈیویلپرز کے اوپر بلکہ سننے بھی یہ آیا ہے کہ ان کے آفیسز میں جا کر وہ کچھ زبانی کلامی جو ہے وہ تلق کلامی بلکہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتی رہی ہے لیکن اب بلاخر ڈیویلپر نے جو ہے اس کا کام شروع کر دیا ہے ڈیویلپرز کی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کر دی ہے یہ جناب اس وقت ہم موجود ہیں بسم اللہ گارڈن یعنی بی ایم گارڈن کے اندر اچھا اس میں ایک اور بات بھی سننے میں آئی تھی کہ ڈیویلپر جو ہے انہوں نے بوکنگ جو ہے وہ زیادہ مرلوں کی کر لی لیکن ایکچولی ان کے پاس اتنا رکبہ نہیں تھا ہو سکتا ہے یہ بھی وجہ ہو اور اب جو ہے وہ رکبہ جو ہے وہ ایکوائر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ رکبہ جیسے جیسے وہ خریدتے جا رہے ہیں وہاں پر پلوٹس ان کو جو ہے ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں جو انہوں نے پلوٹس پہلے سیل آؤٹ کر دیئے تھے یہ جی آپ کو سامنے انٹر نظر آ رہی ہیں یہ باؤنڈری وال کے لیے ہیں اور کچھ اس میں سے ٹو وال کے لیے استعمال ہوں گی آپ کو بالکل انٹ تک باؤنڈری تک جا کر جو ہے آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کہاں تک اس کی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے اس کا جو انفرسٹرکچر ورک ہے وہ کہاں تک ہو رہا ہے آپ جی یہاں سے واپس چلتے ہیں کیونکہ راستے آگے بند ہیں یہاں تک یہ سوسائٹی اس سائیڈ پر اب واپس چلتے ہیں جناب یہ لیفٹ سائیڈ پر دیکھئے گا آپ کو پائپس نظر آئیں گے اگر کیمرہ وہاں تک موف کر سکے سیوریج کے پائپس کیونکہ جب سڑکوں کی بیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی سیوریج کا کام جا ہے وہ بھی شروع کر دیا جاتا ہے باقی اس کے پر جو ہے وہ سٹون ورک سے پہلے پہلے تاکہ سیوریج کا جو کام ہے وہ مکمل ہو جائے تو سیوریج کا کام جا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے بسم اللہ گارڈن رہائش کے لیے اس وجہ سے بھی بہت زبردہ سسائیٹی تھی کہ یہاں پر انہوں نے یہ فیصل آباد میں پہلی مرد با انہوں نے یہ کام کیا کہ جو آپ کے پانچ مرلہ یا سات مرلہ کے پلوٹس ہیں ان کے حقے بھی جو روڈز ہیں وہ سوفٹ کی ہیں تو سوفٹ کی روڈز کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر کے آگے کم از کم بھی 35 جو ہے وہ لون یا گرین بیلٹ وہ اس کو مل رہی ہے جو آپ کو ایک طرح سے فری آف کاؤس مل رہی ہے آپ اس میں اپنا لون بنایں خوبصورت سا کسٹرکشن ظاہر ہے آپ وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جتنی بھی جگہ ہوتی ہے یہ اب سوسائیٹیز کی ملکیت بھی نہیں ہوتی نئے قانون کے مطابق یہ ایف ڈی اے ہمارا جو ادارہ ہے اس کے نام ٹرانسفر کرنا ہوتی ہے تاکہ کل کو کوئی سوسائیٹی والا ہے یہاں پر چائنہ کٹنگ نہ کر سکے یہ جناب اب ہم جا رہے ہیں یہ آپ دیکھئے گا کچھ جگہ پر کچھ سڑکوں پر جو ہے وہ سٹون ورک بھی شروع ہو گیا ہوا ہے پہلی پہلی لیئر جو ہے وہ بچھائی جا رہی ہے اور یہ باؤنڈری جو ہے یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہے اس سائیڈ کی یہ جناب اب ہم جا رہے ہیں جی یہاں سے یہ مین روڈ اور یہاں سے اب ہم واپس جاتے ہیں اب آپ کو یہاں سے ہم لے کر جائیں گے جناب اس کے جو ہے ای بلوگ کی جانب یہاں سے ہم واپس ہوں گے واپس ہو کر اس کے ای بلوگ کی جانب جائیں گے اور وہاں پر آپ کو یہ دکھائیں گے کہ اس کی بیک جو ہے وہ کہاں تک جاتی ہے کافی بڑی سوسائٹی یہ آپ نے پیچھے بھی سیوریج کے پائپس دیکھ لی ہوں گے سیوریج کا کام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے یہ ہے جناب اب ہم یہاں سے پھر دوبارہ ہو گئے ہیں جی یہ کچھ مکان جو ہیں اکہ دوکہ وہ بھی بننا شروع ہو گئے ہیں یہاں پر بھی اور یہ اب ہم واپس آئے ہیں جی یہ جناب اب ہم مین بولی ورڈ پر واپس آگئے ہیں جہاں سے ہم اینٹر ہو کر سیدھ آئے تھے اور یہاں سے ابھی ہم جا رہے ہیں جناب آگے این بلوگ کے جانب یہ جناب اب ہم یہاں سے اینٹر ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہاں پر بھی development ہے وہ جاری ہے ہر بلوگ کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ development جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ہو رہی ہے کام جو ہے وہ جاری ہے کام بالکل بھی رکا نہیں ہے کسی بھی بلوگ کے اندر یہ ایک اچھا سائن ہے اچھی علامت ہے اور یہاں پر ابھی تھوڑا سا کام زیادہ ہونے والا باقی ہے یہ جو مین بولی ورڈ ہے اس کے اوپر تو آپ نے دیکھا کہ stone work بھی ہو چکا ہے اور اس کے اوپر اب جو ہے اس کی carpeting جو ہے وہ باقی ہے تو جس طرح کی ابھی development کی صورتحال ہے امید ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ 2022 کے اندر اندر جو carpeting ہے وہ مکمل ہو جائے گی سیوری تو ظاہر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ مکمل ہو ہی جائے گا جتنے جو ان کے کہلے کہ وعدہ خلافیہ ہوئی تھیں وہ کی صحت تک جو ہے وہ recover ہو جائیں گی یہ جناب ابھی ہم آ رہے ہیں جی یہ ای بلوگ کے اندر جہاں development جو ہے وہ جب دوبارہ سٹارٹ ہوئی ہے تو ظاہر ہے یہاں پر جو rates ہیں وہ بھی revive ہوں گے یہاں پر اون جو ہے وہ دوبارہ سے یہاں پر شروع ہو جائے گا plot کے اوپر انویسٹرز جنہوں نے سال سال سوا سوا سال ویٹ کیا ہے ان کا جو انتظار ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی ضائع نہیں جائے گا یہ جناب end آ گیا جی یہاں سے ہم واپس جاتے ہیں اور آپ کو واپسی پر ایک اور چیز جو آپ کو دکھانے کے لیے یہاں تک آیا تھا وہ آپ کو دکھانی ہے واپسی پر اپنا راستہ خود تلاش کرتے ہوئے جی ایک اور اہم چیز جو ہر بار آپ کو کہتے ہیں ویڈیوز ہماری پسند آ رہی ہیں تو کمنٹس میں اس کا اظہار بھی کیجئے فیصل آباد کی ریسٹیٹ مارکٹ کے حوالے سے مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو جو تمام ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس ملتی رہیں اور اپنے پوزیٹیو کمنٹس سے ہمیں آگاز ضرور کیجئے یہ جناب ابھی یہاں پر جو آپ کو چیز دکھانی تھی ابھی تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زون کر کے بھی دکھا دیں یہ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وارٹٹینک یہ جناب پرائنگ گارڈن ہے یہ پیچھے جو آپ کو زون کریں